اسلام علیکم میرے نام راو انگران ہے اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں جی ایف اے کی پی آر کمیٹی کا حیر ہوں دراصل آج کی اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ آپ سے ویکسین کے بارے میں کچھ باتیں کرنا ہے ویکسین جو ہے وہ محلق بیماریوں کے خلاف کی جاتی ہے جانوروں کی جس میں ایسی بیماریاں شامل ہوتی ہیں جو کچھ وائرل ہیں کچھ بیکٹیریل ہیں لیکن اگر ان کی ویکسین نہ کی جائے یعنی کہ ان کے فاظتی کے نہ لگا جائے تو جانور کے مرنے کا پچھا ہوتا ہے اور اس کا علاج مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ سنگ گورنمنٹ لائف سٹاک اور فشریز دپارٹمنٹ کے تابن سے اور گڈاب فارمرز اسسویویشن کی مدد سے جو ہے ایک کیمپین یہاں پہ ہم رن کر رہے ہیں گڈاب ایریا میں خاص طور پر ان فارمرز کے لیے جو گڈاب کی ایریا میں فارمین کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس علاقے سے ان تمام مولک بیماریوں کا خاتمہ کیا جائے اور یہاں سے ہیلڈی اینیملز اور ہیلڈی میٹ ہیلڈی ملک اور اس کی پرادکٹس جو ہیں وہ ہم مارکٹ کر سکے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے اور فارمرز کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اپنے کاروبار میں فائدہ ہو تو میں آج آپ کو ویکسینز کے بارے میں بتاؤں گا اور ان ویکسینز کے اندر جو ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہم انتھریکس کی ویکسین ہیں انتھریکس جو ہے وہ ایک خطرناک بیماری ہے جو زیادہ تر ان جانوروں کو ہوتی ہے جو چرائی پر جاتے اور انتھریکس کے اندر جانور اس ویکٹیریا سے متاثر ہوتا ہے اور متاثر ہونے کے بعد اس کی ڈیٹھ جو ہے وہ دو سے تین دن میں ہو جاتی ہے اس میں ہائی فیور ہوتا ہے اور اس کی جسم پر کھوڑے نکل سکتے ہیں تو اس کی ویکسین جو ہے یہاں پہ بلکل مفت آبیلیبل ہے جو آپ کو مکربانی چاہیے میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں اور پہلے یہ کیونکہ مشکل تھا مرحلہ یہاں پہ گڈاب کی اریا میں ایسی کوئی کیمپینز نہیں چل رہی تھیں لیکن اب سن لائف سٹاک کتاب ان سے اور جی اے پی کتاب ان سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہم وقت سے پہلے ہر بیماری کی ویکسین آپ کی جانوروں کو کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو مالی نقصان سے بچائے جا سکے انتھریکس کے بعد ہمارے پاس دوسری ویکسین جو ایویلیبل ہے وہ بلیک پورٹر کی ہے بلیک پورٹر جسے بلیک لیک بھی بہتتے ہیں اس میں بھی جانور جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کا جو بیکٹیریا ہے وہ سوائل میں پائز آتا ہے سوائل سے جانور پک کر لیتا ہے اور اس کے اندر بھی جانور جو ہے وہ شدید بخار میں مفتل ہو جاتا ہے دو سے تین دن میں جانور کی جو ہے وہ موت واقع ہو سکتی ہے اور اس میں جانور کے جسم جو ہے وہ پھول جاتا ہے خاص طور پر پیچھے کا جو جسہ ہے جو لیک ہے اس سے بلیک لیک کہتے ہیں کیونکہ اس میں جانور کے جسے جسے پچھلا جسہ ہے وہ نیلا ہو جاتا ہے تو خطرناک بیماری ہے اس کی ویکسین آپ لازمی کروائیں اور جی کیٹل کے لیے ہے یہ دوسرا یہ ہے کہ تیسرے نمبر کی جو ویکسین ہے وہ ہمورائیج کے سیپسیمیا کی ہے یہ ایچ ایس کی جو ویکسین ہے وہ اس کو اردو میں آپ گلگوٹو کہتے ہیں اور گلگوٹو جو ہے یہ خطرناک بیماری سے جانور کا گلہ سوچ جاتا ہے دو سے تین دن کے اندر جانور جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو یہ تین ویکسین لازمی کریں اس کے علاوہ کٹل کے ہمارے پاس جو ہے وہ مستائٹس کی ویکسین اویلیبل ہے نسرائیٹس جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ گائوں کی جو ہے وہ ہوانے کی بیماری ہے ہوانے میں اس کو سادو بولتے ہیں اور اس سے پرابلم ہو جاتی ہے ہوانے میں اس کا تھنز آیا ہو سکتا ہے دودھ کی پروڈکشن متاثر ہو جاتی ہے دودھ کم ہو جاتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس اس کو ایس کل اویلیبل ہے وہ بھی آپ کروائیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایف ایم ڈی کی ویکسین ہے ایف ایم ڈی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ مو خور کی بیماری ہے پوٹ اڈ ماوٹ ڈیز کی حالاتی ہے اور ایف ایم ڈی میں جو ہے وہ جانور جو ہے اس کا مو متاثر ہو جاتا ہے اس کے خور متاثر ہو جاتے ہیں اور جانور کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے بچہ گرا دیتا ہے جانور شدید حالات میں تو یہ بہت ضروری ہے لیکن ایف ایم ڈی کی ویکسین جو ہے وہ ہمارے پاس فری آف چارج نہیں ہے اس میں کچھ چارجز آپ کو دینے پڑے گی کہ یہ ویکسین مہنگی ہے اور یہ ویکسین جو ہے یہ ہمیں بھی کچھ کس دے کے وہاں سے مل رہی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کم سے کم کس میں آپ کو لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس LSD یعنی کہ لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسین ہے وہ بھی اویلیبل ہے لمپی سکن ڈیزیز آپ کو پتا ہے کہ دو سال سے جانور کو متاثر کر رہی تھی تو ایتیار تھا لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسین جو ہے وہ کیونکہ یہ بھی ایک بہت خطرناک بیماری ہے اس سے بہت نقصان ہوا ہے پاکستان میں اور ہزاروں جانور اس سے مرے تو لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسین جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے وہ بھی ہم آپ کو کریں گے بھی ہے وہ فری اف کاسٹ آپ کو ملے گی اچھا جی یہ تو ہو گئی آپ کی کیٹل کی ویکسینز کیٹل کے بعد ہم گوڈز کے اوپر بات کر لیتے ہیں گوڈز ہر سال ہزاروں گوڈز پاکستان میں اور ان کے بچے جو ہے وہ پاکستان میں ہلاک ہو جاتے ہیں ہماری ایلیا میں بھی ویکسینیشن کا کوئی خاص پروگرام نہیں تھا تو گوڈز کی ویکسینز میں سب سے زیادہ ضروری ویکسین جو ہے وہ ایٹی وی کی ویکسین ہے ایٹی وی کی جو ویکسین ہے وہ اٹیرٹاکسیمیا کی یہ جانوروں کو پیداونے والے بچوں کو گبن جانوروں کو سب کو لگائی جاتی ہے اور سال میں دو دفعہ لگتی ہے بہت ضروری ویکسین ہے اس سے آپ کے جو بچے کم عمر میں سڈن ڈیت کے شکار ہو جاتے ہیں رات میں بچہ ٹھیک تھا صبح میں ہلاک ہو گیا تو یہ اس بیماری کے لیے انٹیرٹاکسیمیا ایٹی وی کیلاتی ہے بھیڑوں بکریوں سب کو لگتی ہے گبن جانوروں کو سب کو لگائی جاتی ہے اچھا ویکسینز جتنی بھی ہیں یہ سب جانوروں کو لگیں گے آپ کے صرف جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو یہ ویکسینز اس میں سے کچھ ہے جو نہیں لگ سکتی باقی کچھ تین مہینے کے عمر میں لگتی ہے وہ ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے جب آپ کے پاس ویکسین کے لیے آئیں گے یہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے ای ٹی وی کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کنٹیجس کیپرین پلورو نمونیا جسے سی سی ٹی پی کہتے ہیں اس کی ویکسین ہے یہ اب کیونکہ سیزن آن ورڈ شروع ہو رہا ہے یہ سردی میں اٹیک کرتی ہے اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جانور کا ناک سے مواد بینا شروع ہو جاتا ہے اس کا گلہ رک جاتا ہے نمونیا ہو جاتا ہے اور جانور دو سے تین دن کے اندر جو ہے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کی ویکسین اب لازمی آپ کروائیں جتنے لوگوں کے پاس یہاں پر بکریاں ہیں بھیڑے ہیں بچے ہیں تین مہینے سے اوپر کے بچے جتنے بھی ہیں گبن جانور ہے سب کو یہ ویکسین لازمی لگوائیں یہ بہت ضروری ہے اور آج کل اطلاعات آنے شروع ہو گئیں گی یہ پھیل رہا ہے دوبارہ سے تو اس میں میری آپ سے یہ بزارش ہے کہ فوراً آپ جو ہے وہ رابطہ کیجئے جناب انبر سورتی صاحب سے اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ ویکسین ہے اس کا نام ہے انتراکس یہ کیونکہ کٹل کو بھی لگتی ہے اور بکریوں کو بھی لگتی ہے اوویسلی بکریوں کے لیے بھی یہ بڑی ضروری ویکسین ہے اس کے علاوہ بکریوں کی ایک اور ویکسین ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن یہاں پر اس وقت نہیں کیونکہ وہ کولڈ سٹورج کے اندر رکھی ہوتی ہے پی پی آر کی ویکسین پی پی آر جیسے دوسرے لفظوں میں پلیگ بھی بولا جاتا ہے اردو میں کاتا بولتے یہ ایک ایسے ڈیزیز ہے جو باڑے کے باڑے بکریوں کے جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے تو پی پی آر کی ویکسین سی سی ٹی پی کی ویکسین ای ٹی وی کی ویکسین اور انتراکس یہ چار ویکسین آپ بکریوں کی لازمی لگوائیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کیٹل کے اندر آپ ہیچیز کی ویکسین بی کیو کی ویکسین ایل ایس ڈی کی ویکسین اور آپ کی مستائٹس کی ویکسین ٹھیک ہے جی اور انتراکس کی ویکسین یہ ویکسین اور ایف ایم ڈی کی ویکسین یہ ویکسین لازمی لگوائیے جو ویکسین پری آف کاؤس ہم آپ کو دے رہے وہ پری آف کاؤس لگیں گی جو نومنل پرائس پر دے رہے وہ نومنل پرائس پر لگیں گی اور اس مہم کے سلسلے میں میں مشکور ہوں وزیرالہ سنگھ کے مشیر جناب نجمی آلم صاحب کا اور فشریز لائف ساک ایم پیشریز ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جناب ڈاکٹر نعیم صاحب کا ڈپٹی ڈیریکٹر جناب سردر صاحب کا ڈاکٹر روی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس میں تعاون کیا اور سب سے بڑھ کر انبر سورتی صاحب کا انبر سورتی صاحب ہمارے اس پروگرام کے جو ہیں وہ اورڈینیٹر ہے سارا پروگرام یہی دیکھ رہے ہیں انہی کی کوششیں ہوتے ماشاءاللہ یہ ممکن ہوا کہ ہم اس وقت جو ہیں وہ یہ ویکسینز کر پا رہے ہیں تو انبر سورتی صاحب آپ کچھ پلیز بتائیے ماشاءاللہ یہ فرس ٹیم ہمارے گھڑاپ کے اندر تمام ویکسین فری ہیں سوائے اف ایم ڈی کے اور یہ بلا کسی تفریل قرید ہر فارمر کے بعض کو ڈو ٹو 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 بھی دانکے دینے ہی تعداد کم ہیں جن کی تعداد جانب میں کیٹرز کی آئے میں زیادہ ہیں وہ پوری پوری ویکسین لے آتے ہیں تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ جانبار ماشاءاللہ سے جو ہینا سیکھ پند ہوگا جو فارمر بھی وہ بھی خوشان ہوگا ہے تو لازمی طور کے بارے گناہی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سارے کوشش کر دیئے کانٹیک کر دیئے 03219253053 انبر سورتی اور تمام گھڑاپ کے ہمارسی پہ دخواستے کی اور جی ایف ای کی جی مہمشی پہ تیار کریں تاکہ زیادہ سوائے پوری فیشلیٹی کر سکیں جزاک اللہ خیل سلام علیہ وسلم بہت شفیر علبر صاحب آپ نے تعبون کیا اور آپ کے ماشاءاللہ کوششوں سے یہ پروگرام جاری ہے آخر میں میں پھر ایک دفعہ لائم سٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ سندھ کا شکریہ ادا کروں گا جناب نجمی آلم صاحب مشیر وزیر سندھ کے چیف منسٹر کے مشیر ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سب لوگ شکریہ ادا کروں گا جو ہمیں اس مہم میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا تعاون ہمیں یہ درکار ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہم میں شریک ہو اور اس ویکسین کے پررام کو کامیہ بنائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ